اسلام علیکم ایورز انفو استاد یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو ایم ایس و آفیس کی اپلیکیشن ایم ایس وارڈ 2007 کے لیسن نمبر 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں ایورز آج کے لیسن نمبر 3 میں ہم Quick Access Toolbar کو ڈسکس کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ Quick Access Toolbar کیا ہوتا ہے اس میں کیسے ہم Object کو Add یا Remove کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ Title Bar کیا ہوتا ہے اور Title Bar کس چیز کے بارے میں Information پروائیڈ کرتا ہے تو ان دو ٹاپکس کو آج کے لیسن نمبر 3 میں ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں ایم ایس وارڈ 2007 کی جو ونڈو ہے اس کے جو ٹاپ پہ پٹی ہے اس کو Title Bar کہا جاتا ہے یہ جو ٹاپ کی پٹی ہے اس کو ہم Title Bar کہتے ہیں اور اس Title Bar میں Quick Access Toolbar ہوتا ہے یہ اس کے لیفٹ ٹاپ کارنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ مختلف Object سے Items Add ہیں اس کو Quick Access Toolbar کہا جاتا ہے اس کے علاوہ Title Bar میں ٹاپ پہ یہ Application کا نیم ہوتا ہے رائٹ سائٹ پہ جیسے Microsoft Word ایک Application ہے تو یہ رائٹ سائٹ پہ ہے اس کے علاوہ File کا نیم ہوتا ہے لیفٹ سائٹ پہ حالت Title Bar ہمیں Application کی Information دیتا ہے کہ کون سی Application ہے اور Application کی Information کے علاوہ یہ File کی Information دیتا ہے کہ اس File کا نیم کیا ہے اور اس File کی Extension کیا ہے ویورس 2003 تک جتنی بھی ایم ایس وارڈ کی فائلز تھی ان کی Extension Doc ہوتی تھی جبکہ 2007 جتنی بھی ایم ایس وارڈ کی ایپلیکیشن کی فائلز کی Extension ہے وہ Docs ہے اور اس کے علاوہ Title Bar پہ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو Control Area کا جاتا ہے اور اس میں تین قسم کے Control Button ہے ایک Cross یعنی Close کا Button ہے جس کے ذریعے سے یہ Window Close ہو جائے گی یعنی Application ہماری بند ہو جائے گی اور اس کے ساتھ Maximize کا Button ہے اور یہ Button آپ کی جو Window ہے اس کو چھوٹا یا بڑا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک Button لگا ہوا ہے Minus کا Sign ہے اور یہ Minus کے Sign کو Minimize Button کہا جاتا ہے اور یہ Minimize Button آپ کی جو Window ہے اس کو Close کر دیتا ہے Fully Close کر کے آپ کے Task Bar پہ لے آتا ہے کچھ اس طرح سے میں Minimize کروں گا اس Window کو تو یہ Front سے Close ہو گئی ہے لیکن یہ Permanent Close نہیں ہوئی ہے مطلب بند نہیں ہوئی ہے یہ نیچے آکے اس Task Bar پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ یہ آکے یہاں پر Place ہو چکی ہے اب یہاں سے دوبارہ میں اس کو کلک کروں گا تو یہ دوبارہ اپنی Original حالت میں Open ہو جائے گی جب بھی ہم MS Word کی ایک نئی فائل کو Create کرتے ہیں تو اس کو By Default MS Word Document 1 کا Name دے دیتا ہے اور اسی طرح سے اگر ایک اور Create کریں گے تو اس کو Document 2 اور Document 3 اور اسی Name کو پھر ہم جب Save کرتے ہیں تو ہم Document 1 کو Replace کر دیتے ہیں ہمارے جو ہماری مرضی کا Name ہوتا ہے وہ ہم Assign کر دیتے ہیں جس طرح سے آپ یہاں پر Title Bar کی اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو نام دیا ہے Welcome to the Third Class of MS Word اور اس کی Extension چونکہ یہ 2007 کی Application ہے تو جیسا میں نے بتایا کہ 2007 اور Onward جتنی بھی MS Word کی Application سے ان کی Extension Docs ہے جبکہ 2003 اور اس سے پہلے والی اپلیکیشن تھی ان کی Extension Docs تھی دی او سی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2000 MS Word 2003 اور اس سے پہلے والے جتنے ورزنس ہیں ان میں Create کی گئی فائل کی Extension Docs ہوتی ہے ڈی او سی اور یہ فائل ہم اوپن کر سکتے ہیں MS Word 2007 اپلیکیشن یا اس سے جتنی بھی Advanced Applications ہیں MS Word کی ان میں ہم Previous جو ورزنس ہیں جن میں Create کی گئی فائلس ہیں جن کی Extension Docs ہے وہ اس میں اوپن کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ MS Word 2007 میں Create کی گئی فائل یا 2007 سے Advanced Version میں Create کی گئی فائل کو ہم MS Office 2003 یا اس سے Backward جتنے بھی ورزنس ہیں ان میں اوپن کریں گے تو وہ اوپن نہیں ہوگی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ MS Word 97 سے لے کر 2003 تک جتنی بھی MS Word کی ورزنس تھے وہ Forward Compatibility کا فیچر پروائیڈ نہیں کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ 2007 MS Word 2007 میں Create کی گئی فائل کو ہم MS Word 2003 میں اوپن نہیں کر سکتے یورز اب ہم بات کر لیتے ہیں Quick Access Toolbar کی Quick Access Toolbar جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی پلیس یا ایک ایسی Toolbar ہے جہاں پر ہم ان کمانڈز یا Tools کو رکھ سکتے ہیں جن کی ہمیں Most of the times یا Frequently ضرورت پڑتی ہے یعنی جن کمانڈز کو ہم ضرورت پڑھنے پر Quickly Access کر سکیں اور ان کو Use کر سکیں Friends Quick Access Toolbar میں کمانڈز کو ایڈ کرنے کے دو سے تین میتھڈ ہیں پہلا جو میتھڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں Quick Access Toolbar کے Right Side پہ یہ آپ ایک چھوٹا سا Arrow دیکھ سکتے ہیں اس Arrow پہ Right Click کرتے ہیں تو اس کے نیچے کمانڈز کی List Open ہو جاتی ہے جو Most familiar اور Most common کمانڈز ہیں وہ یہاں پر چند ایک منشنڈ ہیں جیسے کی یہ New کی کمانڈ ہے اگر ہم اس کو Add کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے Just اس New کے کمانڈ پہ Click کر دینا ہے تو وہ Add ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کمانڈ Add ہو چکی ہے اور اب ہم Quickly اس کمانڈ کے اوپر Click کر کے ایک نئی File Create کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم کوئی بھی کمانڈ جو یہاں پر موجود ہیں وہ Add کر سکتے ہیں جیسا Quick Print اس پہ بھی Check Click کریں گے تو یہ Add ہو چکی ہے اب اگر ہم غور کریں تو یہاں پر جن کمانڈز کے Left Side پہ Check ہے وہ تمام کمانڈز یہاں پر Add ہو چکی ہیں اگر ان کو ہم Uncheck کر دیتے ہیں تو یہ کمانڈز Quick Access Toolbar سے Guaybe ہو جائے گی جیسا کہ یہ ابھی میں Quick Print کی کمانڈ کو Guaybe کرتا ہوں یا سینچیک کرتا ہوں تو یہ Guaybe ہو چکی ہے تو یہ تھا پہلا طریقہ Quick Access Toolbar میں کوئی بھی ٹول یا کوئی بھی کمانڈ Add کرنے کا اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں اس لسٹ کے اندر وہ کمانڈ نہیں ہے مطلب اس میں تو Limited کمانڈز دی گئی ہیں اگر ہم اپنی مرضی کی اور کمانڈز Add کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے ہیں یہاں پر مور کمانڈز کی اپشن ہے یہاں سے جا کر بھی Add کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس یہ جو سامنے کا ایریا ہے جس کو Ribbon کہا جاتا ہے اس Ribbon پہ بھی مختلف Object کمانڈز پڑی ہوئی ہیں مختلف items یا tools پڑے ہوئے ہیں یہاں سے بھی ہم اپنی مرضی کے tool کو Add کر سکتے ہیں فار ایکسیمپل یہ bold ہے اس bold پہ میں right click کرتا ہوں تو یہ یہاں پر option آجاتا ہے Add to quick access toolbar پھر یہاں سے میں add کروں گا تو یہ دیکھیں quick access toolbar کے اندر bold کی command بھی add ہو چکی ہے یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جو original place ہے command کی وہ command وہاں پر ہی رہے گی ایک copy اس کی create ہوگی اور وہ copy چاہے گی quick access toolbar کے اندر اب اگر میں یہاں سے دوبارہ یہ b کو remove کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے quick access toolbar میں سے remove ہو گئی ہے لیکن اس کی جو original place تھی وہاں پر وہ موجود ہے یہ تو ہو گیا دوسرا طریقہ اب ہم تیسرے طریقے کی طرف جائیں اگر فرض کریں اگر ہمارے پاس ribbon کے اوپر بھی کوئی tool ہے اور ribbon پہ موجود نہیں ہے اس کو کیسے add کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ اس file کے اندر more commands option آپ کو نظر آئے گا اس more commands پہ click کرتے ہیں تو یہ list ویندو کے اندر پہ list آجائے گے popular commands ہیں یہاں پر اس کو ہم combo box کہتے ہیں اس combo box کے یہاں پر ہم نے click کرنا ہے تو اس طرح list open ہو جائے گی یہاں پر دیکھ سکتے commands not in the ribbon وہ command جو ribbon پر بھی موجود نہیں ہے تو اس commands tools کو ہم یہاں سے add کر سکتے ہیں اب فرض کیجئے کہ میں یہ five point star اس command کو add کرتا ہوں جو کہ ribbon پر موجود نہیں ہے اس پر جیسے میں click کروں گا یہ add کا button ہے اس کو add کر دوں گا تو یہ ہر پاس right side پر جو window ہے وہاں پر آ چکی ہے اب اس جگہ سے اوکی کروں گا اوکی کرنے کے بعد یہ quick access toolbar میں چلی جائے گی quick access toolbar میں جانے سے پہلے میں ایک option آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اس کی ordering change کر نی ہے پار example یہ جو میں last command add کی ہے اس کو میں first پہ لانا چاہتا ہوں تو یہاں پر آکے میں اس کو پہلے یا بعد میں لے کے آ سکتا ہوں اب میں یہ first پہ لے آیا ہوں اور اس کو یہاں سے add کر دیتا ہوں تو آپ quick access toolbar میں دیکھ ہوتا ہے ہم نے دو topics کو آج discuss کی انشاء اللہ lesson number 4 میں مزید topics کے ساتھ حاضر ہوں گے ویورز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو like کیجئے اپنے friends کے ساتھ share کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل انفو استاد یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر بھی کلک لازمی کیجئے تا اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے